بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مضامل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ جی آپ ہی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پہلے تو یہ بتا دیں کہ اس پلیس زیر جامور نے روکی ہوئی ہے اور اس پہ ہم پہلے بھی کبھی سارے سیشن کر چکے ہیں آج بھی آپ کو کچھ بیسک سی انفرمیشن دینے کی کوشش کریں گے جب بھی جامور بچا دے تو عمومی طور پہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے غلط کنسپٹ ہیں غلط کنسپٹ کیا ہے کہ ایک تو جب تک جامور زیر نہیں پھینکتا وہ بچے پر دودھ نہیں پلاتے کوئی کہتا ہے زیر ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس یہاں پہ پچھلے پانچ مہینوں میں کوئی پچاس کے قریب راؤنڈ آباؤٹ جاموروں نے بچے دیئے ہیں جس میں جنوری اور فروری کے ملا کے کوئی پچیس سوے بنتے ہیں تو یہ پہلی زیر ہے جو ہمارے پاس پچھلے چار سے پانچ مہینوں کے اندر رکی ہے اور کسی بچے کو بھی پیدائش کے بعد زیر پھینکنے کا ہم نے انتظار نہیں کیا جیسے ہی جامور زیر پھینکتا ہے سوری بچہ دیتا ہے بچے کو علیدہ کر کے لے جاتے ہیں اور دودھ جو ہے اس کا نکال کے تین ایکو لیٹر دو سے تین لیٹر ہم بچے کو فوری پلا دیتے ہیں جامور ہمارے جی زیر پھینک دیتے ہیں یہ پہلا کیس ہے اس جامور نے زیر روگلی ہے اس کا پانچ مہینوں ہوا ہے جرسی فریزن کا یہ کراوس ہے اور ما شاء اللہ جامور جو ہے چاری سے پنتاریس لیٹر دودھ دینے کی کپیسٹی بھی رکھتا ہے اب ہمارا پروٹوکول کیا ہوتا ہے ہمارا پروٹوکول یہ ہوتا ہے جیسے ہی جامور بچہ دے لیتے ہیں بچہ دینے کے بعد ہم اس کو کرش میں لے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے اس کو کلشن دیتے ہیں اور انرجی ٹرنک دیتے ہیں ریوائیوے کے نام سے ویلیبل ہے اور ساتھ ہی چوائی والا ٹیکہ اکسیٹرسن جو ہے وہ اتنے بڑے جامور کو ہم دس سیسی لگا دیتے ہیں اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اکسیٹرسن کا ٹیکہ لگا دیا اسے کہیں پیچھا نہ مار دے تو بھائی پہلے نمبر پہ یہ اپنا خیال درست کر لیں کہ جو اکسیٹرسن کا ٹیکہ ہے وہ پیچھا مارنے سے روکتا ہے اس سے پیچھے کا خطرہ بڑھتا نہیں ہے اس سے کام ہوتا ہے اب میں سمجھاتا ہوں کیسے دیکھیں بچے دانی اندر موجود ہے وہ ایک مسل ہے ٹیک ہے جی جیسے ہی اس مسل میں کانٹریکشنز ختم ہوتی ہیں یا وہ اس کی حرکات ختم ہوتی ہیں وہ فلیسر ہوتی ہے تو بڑے آرام سے باہر آ جاتی ہے آپ ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے یہ میرا ڈولا ہے ٹیک ہے جی یہ بڑے آرام سے اس وقت اپنی نارمل سٹیج میں موجود ہے اس کو ہلانا بڑا آسان ہے لیکن اگر میں اس کو ایسے مصبوط کر لوں تو اس کو اپنی جگہ سے ہلانا مشکل ہے تو وہاں سمجھیں کہ جب آپ اکسیٹسن کا ٹیکہ لگاتے ہیں تو بیسیکلی یہ جو اندر بچے دانی ہے اس میں کانٹریکشنز آتی ہیں تو اس کے بچہ دانی کو باہر نکالنے کے یا پچھا پھینکنے کے چانس دیتے کم ہو جاتے ہیں پھر کچھ لوگ ٹسپرین کی گولیاں بھی دیتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے جیبو غریب لوازمات کرتے ہیں دیکھیں یاد رکھئے گا زیر دو طریقے کی بھاستی ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ابھی میں اس کو میں اندر ہاتھ ڈالوں گا میں پھر پتا ہوں گا کہ اس میں کون سی زیر فسی ہے ایک ہوتی ہے پرائمری ایک ہوتی ہے سیکنڈری پرائمری یہ ہوتی ہے کہ بچے دانی کے اندر بٹن ہوتے ہیں ان بٹنوں کے ساتھ یہ زیر ایسے فسی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اگر تو یہ بٹنوں کے ساتھ زیر نہ نکلے تو اس کو کہتے ہیں پرائمری اور اس کو نکالنا قدر مشکل ہے اور عمومی طور پر جتنی بھی آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں علاج موالجے کرتے ہیں اس سے اس کا حال نہیں ہوتا دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے سیکنڈری کیا ہوتا ہے کہ یہ بٹنوں سے زیر نکل جاتی ہے جو بچے دانی کے اندر بٹن ہوتے ہیں اس سے زیر نکل جاتی ہے اور بچے دانی کے اندر پڑی رہتی ہے بس باہر نہیں آتی تو اس میں سیمپل ہم اندر جاتے ہیں اٹھا کے بچے دانی سے زیر کو باہر رکھ دیتے ہیں یہ اتنا ہی کام کیا جاتا ہے اب اس کو ہم دیکھیں گے میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ سیکنڈری نہیں ہوگا پرائمری ہوگا کیونکہ ہم نے اپسیوٹسن کے ٹیکے لگائے ہوئے ہیں اگر وہ سیکنڈری ہو تو اس سے زیر باہر آ جاتی ہے اب یہ تیسرا ڈیبیٹ کہ زیر نکالی چاہیے یا زیر کو اندر چھوڑ دینا چاہیے یہ بھی عمومی طور پر لوگ سوال کرتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی آپ دونوں کے سینٹر میں آجیں وہ کیا ہے ہم ہاتھ سے زیر کو نکالنے کی کوشش کریں گے جتنی آرام سکون سے نکل آئے گی بغیر کھچا تو ہی کیے بغیر زور لگائے بغیر بچہ دانی کو ڈیمیج کیے میں اتنی نکال دوں گا بقایا اندر رہی گی ساتھ میں ٹیبلٹ رکھتوں گا بچے دانی کے اندر جو بقایا زیر موجود ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ کھور کے باہر آنی شروع کر دے گی اب آپ یہ سمجھیں ایک زیر کا جو اپنا وزن ہے وہ میں نے کئی دفعہ وزن کیا چھے سے سات کلو ہو جاتا ہے اگر میں اس کو ساری کو اندر چھوڑ دوں تو اس جسم کو بچے دانی سے چھے سے ساتھ کلو زیر باہر نکالنی پڑے گی اگر میں اس کی کچھ میں کچھ نکال لیتا ہوں دو کلو نکال دیتا ہوں ڈائی کلو نکال دیتا ہوں تو اس پہ ہی لوڈ کم ہوگا جو اس کے لیے فائدہ بن ثابت ہوگا تو ابھی اس کی ہم زیر نکالنے کی کوشش کریں کہ ایڈر سا وہ لیاو پیرافین لیاو تو پھر وہی باسم جا رہا ہوں کہ زور نہیں لے گا کھچا تو ہی نہیں کرنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ بسم بسمou موسیقی 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 تاکہ جتنی بچے دانے کی حرکات زیادہ ہوں گی اتنی جلدی اندر سے صاف ہو جائے گی اتنی جلدی ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ کافی سارے غلط کنسپٹ جو ہیں آپ کے درست ہوئے ہوں گے آج تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یا رکھیں پانچ وقت کی نمال ادا کریں السلام علیکم